وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا واقعی طور پر انسان تو بڑا ہی ناشکرہ ہے حَفَامِنْتُمْ اَنْ يَقْصِفَبِكُمْ جَانِ بَلْبَرْ کیا تم نے پھر یہ گمان کر رکھا ہے اب تم خشکی میں آگئے ہو تو ابھی تمہیں دوبارہ اس مسئیبت میں اللہ پاک نہیں ڈال سکتے خشکی میں اللہ پاک کوئی اور مسئیبت کھڑی نہیں کر سکتے خویرسِلَا عَلَيْكُمْ حَاسِبًا تمہارے پہ آئے ہو تو تم نے کہا ٹھیک ہو گیا کیا یہاں پر تمہارے اوپر نہیں آسکتے اَبَا اَمْا مِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِي هِي تَعْرَةً نُخْرَةً یا تم اس سے بے فکر ہو چکے ہو مامون ہو چکے ہو محفوظ ہو چکے ہو مطمئن ہو چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے وَيُرْسِلَا عَلَيْكُمْ قَوْسِبًا مِنْ الْرِحِ اور اس سے تم مطمئن ہو چکے ہو کہ اللہ جللہ جلال ہو سخت اکھیڑنے والی جو ریح اور توفان ہے وہ تمہارے اوپر اگر لائیں وَيُغْرِقَكُمْ بِمَا قَفَرْتُمْ تمہیں غرق کر دے جیسے تم نے کفر کیا تُمَّا لَا تَجِدُو لَكُمْ عَلِيْنَا بِهِ تَبِعَىٰ پھر تم نہیں پاؤ گے تو کوئی بھی پیچھا کرنے والا یعنی وہ یوں سمجھتے تھے جیسے ایک بندے نے چلو رکوب مکمل کرو وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے تو بنی آدَم کو بڑی عزت بخشی بڑا عزاز دیا اکرام کیا اس کا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے بر میں خشکی میں اس کے اوپر کیون کر دیا یہ جانوروں کے اوپر اس کو سوار کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے ہم نے تمہیں عزت دی کہ تم گھوڑے کو اوپر سوار ہوتے ہو اور کبھی کبھی گھوڑا تمہارے اوپر سوار ہوتا تو تمہاری ذلت ہوتا ہے گدہ کبھی اٹھانا پڑتا اور کبھی اس کے اوپر جانا پڑتا تو پھر عزت تو ہم نے دی ہے کہ تم سواریوں پر بیٹھے ہوتے ہو بڑے شان کے ساتھ اور تم کشتیوں میں بیٹھے ہوتے ہو بڑے شان کے ساتھ اور پاکیزہ چیزیں بھی ہم نے تمہیں دی ہیں اب جا کے دیکھو کہ جو جانور ہیں جو وحشی ہیں اور جو خوخار جانور ہیں وہ کیا کھاتے ہیں گندی گد کیا کھاتی ہے گدہ کیا کھاتا ہے لیکن ہم نے تو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں اور اسی کی طرح بھی تمہارا محلان کیا ہے اور بہت ساری مخلوقات پہ تمہیں ہم نے تاج والا اور اعزاز والا بنایا ہے تاکہ یہ تاج اور اعزاز تم اللہ کے لئے خرچ کرو یا امینا دعو کل لہ اناس چلو اس پر سنائے دیتا ہوں آپ کو جیسے وہ بندہ خجور پہ چڑھا خجور پہ چڑھا اوپر اس کو جب چکر آئے کہ اللہ یہ نیچے اتار تیرے راستے میں اونٹ دوں گا تھوڑا سا نیچے آیا اس کو ہوشی تو کہتا ہے یا اللہ گئے دوں گا تھوڑا سا اور نیچے آیا تو کہتا ہے بکری دوں گا تھوڑا سا اور نیچے آیا تو کہتا ہے خرگوش دوں گا تھوڑا سا اور نیچے آیا بلکل قریب قریب تو کہتا ہے مرگی دوں گا پھر جب مکمل اتر گیا کہتا ہے دوبارہ چڑھوں گا ہی نہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے تو اوپر سے مسئیبت سے بچ کی آیا ہے اب نیچے آکے کہتا ہے کہ دوبارہ چڑھوں گا تو مجھے مصیبت آئے گی کیا وہ مطمئن ہو چکا ہے کہ یہاں درخت تیرے اوپر آجائے تو چل نہ سکے تو پھرس لے تو موٹسیکل پہ جائے تو گاڑی پہ جائے تو یہ ساری ان کی مثال کہ تُو دوبارہ نہیں چڑے گا کیا تیرے اوپر مصیبت دوبارہ اللہ پاک قادر نہیں ہے اللہ صرف عذاب دیتے ہیں تو صرف سمندر میں دیتے ہیں دوسری جگہ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں